اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے بذات اللہ جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ندیم قیسر یوپ یوپ چینل کے دوستو آج ہم بات کریں گے نظام شمسی اور علم نجوم کے ایک خاص سیارہ زہل کے بارے میں سیارہ زہل جس کو ہندی میں شنی کہتے ہیں سیارہ زہل سورج سے بالحال فاصلہ چھٹے نمبر پر ہے سیارہ زہل نظام شمسی میں دوسرا بڑا سیارہ ہے سیارہ زہل بھی گیس کا ایک دیو ہے اس کی کمیت میں ہائیڈروجن اور ہیلیم شامل ہیں سیارہ زہل کا نام رومن دیوتا زہل پر رکھا گیا ہے سیارہ زہل کو انگریزی میں سیٹرن کہتے ہیں اسی مناسبت سے ہفتے کے دن کو سچڑے کہتے ہیں سیارہ زہل کی ایک انتیازی پوبی اس کے گرد موجود رنگ ہیں جو کہ برف اور معمولی مقدار میں پہاڑی ٹکڑوں اور مٹی پر مشتمل ہیں سیارہ زہل کے اب تک ایک سٹھ چاند دریافت ہو چکے ہیں سیارہ زہل کا ایک چاند سیارہ اتارد سے بھی بڑا ہے سیارہ زہل ہمارے تجربات اور مشاہدات کی اکاسی کرتا ہے سیارہ زہل فرد پر خوشک سکت اور نپے طلع اثرات ڈالتا ہے زائچے میں سیارہ زہل کا مقام اور حالت فرد کی شخصیت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے ماہرین علم نجوم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زہل کہاں موجود ہے سیارہ زہل ہمیں دائمی پوشیاں دلاتا ہے یہ ذہنی اضطراب پریشانیاں اور بانجپن کی علامت بھی ہے سیارہ زہل فرد کے لیے تکالیف مسائب اور رکاوٹے لاتا ہے سیارہ زہل کی حالت رجت انتہائی پریشانی کا باعث ہے کیونکہ جب تک یہ حالت رہتی ہے فرد کو حاصل شدہ وسائل میں بھی خوشی حاصل نہیں ہو پاتی یہ ہمیں پہلیاں اور الجنیں فراہم کرتا ہے سیارہ زہل کی حالت رجت انتہائی پریشانی کا باعث ہے کیونکہ جب تک یہ حالت رہتی ہے فرد کو حاصل شدہ وسائل سے بھی خوشی حاصل نہیں ہو پاتی یہ ہمیں پہلیاں اور الجنیں فراہم کرتا ہے جسے اگر ہم حل کر لیں تو ہمیں لازوال خوشیاں حاصل ہوتی ہیں اس لیے اسے استاد کی حیثیت حاصل ہے جس کا کہنا ہے کہ خوشیاں توفے یا بھیٹ میں نہیں بھی جا سکتی ان کے لیے فرد کو ان کے قابل ہونا پڑتا ہے سیارہ زہل اگر زائچے میں نحس حالت یا رجت میں ہو تو یہ ایک نفسیاتی مریض شکی مزاج، خوف زدہ، بد مزاج، چڑھ چڑھے، بانج اور الجے ہوئے فرد کو ظاہر کرتا ہے لیکن اگر یہ حالت شرک یا ساد حالت میں ہو تو ایک مصنف، باقردار، ذمہ دار، تجربہ کار، سرجے ہوئے، ٹھہرے ہوئے اور مضبوط اصحاب کے فرد کو ظاہر کرتا ہے سیارہ زہل کو برج میزان میں شرف حاصل ہوتا ہے سیارہ زہل کو برج حمل میں حبود ملتا ہے سیارہ زہل جس برج میں ہو وہاں سے پانچویں برج میں ستارہ شمس واقعہ ہو یعنی درمیانی فاصلہ ایک سو بیس درجوں کا ہو تو سیارہ زہل رجت میں ہو جاتا ہے اور جب ایک سو بیس درجے ستارہ شمس سے آگے ہو تو مستقیم حالت میں ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سیارہ زہل کے بارے میں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم قیصر ہے